اب آپ کی ایک مومنٹ شروع ہو رہی ہے جیل بھرو تو اس میں خواتین کا آپ کیا کردار دیکھ رہی ہیں میں گئی ہوں اپنے دفتر میں اور میں نے نام دے دیا ہے اپنے لاہور کے پریسیڈنٹ کو کہ میں بھی اس میں شامل ہوں گی یہ جو مومنٹ شروع ہو رہی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں اس کی ضرورت تھی میں یہ ادلیہ سے بھی پوچھتی ہوں میں یہ اسٹابلشمنٹ سے بھی پوچھتی ہوں ساری ایجنسی پوچھتی کیا یہ آپ کا ملک نہیں ہے کہا آپ کے بچے یہاں نہیں رہیں گے کیا آپ کو ایک ازاد ملک نہیں چاہیے توشہ خانہ کا مسئلہ آیا پھر جو ہے فورنگ فنڈنگ آئی یہ کافی کیسز ہوئے تو کیا آپ سمجھتی ہیں اس صورتحال میں عمران ہاں کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہوئی یا زیادہ ہوئی اسے کیسے دیکھتے ہیں مقبولیت ایسی بڑی ہے ایسی چڑی ہے جو ان کو کبھی جو ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا جو ریجیم چینج کے پورا ان کا فلوٹ اور پلان تھا وہ ان کو پتائے کہ چورن بکی ہی نہیں ایم بائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ تلت نقی صاحبہ موجود ہیں آپ سابق ایم پی ہیں اور جہاں تک پی ٹی آئی کی پولیسیوں کا تعلق ہے تلجی نے ہمیشہ پی ٹی آئی کی پولیسیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے چاہے وہ سمبلی ہو یا سمبلی سے باہر ہو تلجی نے ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے میرے ساتھ موجود ہیں آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں تلجی آپ کو شو میں ویلکم تلجی جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کی جرد مندانہ کی عادت اور آپ نے ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا اساملی میں بھی اساملی سے باہر بھی اب آپ کی ایک مومن شروع ہو رہی ہے جیل بھرو تو اس میں خواتین کا آپ کیا کردار دیکھ رہی ہیں کہ خواتین اس میں آئیں گی آہ خواتین نے حلف بھی دیا ہے خان صاحب کو انہوں نے جا کر اپنا حلف دیا ہے کہ ہم جیل میں جائیں گی آہ میں نے خود دیا ہے میں نے تو خان صاحب کو نہیں دیا میں تو سمجھی کہ میں ایک کارکون ہوں تو میں گئی ہوں اپنے دفتر میں اور میں نے نام دے دیا ہے اپنے لاہور کے پریسیڈنٹ کو کہ میں بھی اس میں شامل ہوں گی بات اصل میں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ ہمارے ملک ہے یہ ہمارے ملک کی بقا ہے یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے اور اگر ہم اگر اس اس آہ مومنٹ میں ہم حصہ نہ ڈالیں تو ہم پہ اللہ میاں کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گا یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے یہ جو مومنٹ شو ہو رہی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں اس کی ضرورت تھی ہاں ضرورت بہت ہو گئی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرمنلز جو ہیں ان کو آپ ایسے وہ آزادی سے پھر رہے ہیں کورٹ سے آزاد ہو گئے ہیں ان کے ساری مافیاں ہو گئی ہیں جو جو ہم نے کوئی کام نہیں کیا تھا اس میں یہ آپ ایک دوسرے پہ انہوں نے پی بی پی اور پی ایم ایلنے اپنے ایک دوسرے پہ کیا تھا اب وہ ساری چیزیں مگر ہمیں سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنا پیش نہیں کیا کہ ان کے ذرے آماد کہاں سے آئے تھے وہ وہ دکھا نہیں سکتے جو بات اصل میں کورٹ نے پوچھی ہے ان سے کہ آپ لوگ نے تو مقدمے کیے تھے لیکن آپ جب کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ تو پوچھے گا نا کہ آپ کا کہاں سے آیا آپ بتائیں تو اس میں تو یہ سارے کے سارے زیرو نمبر صفر 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 ہو گئے ہیں تو اب یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جو جو موجودہ حالات ہیں جو پاکستان ہے پاکستانیاں پاکستان میں پاکستان جاگا ہوا ہے ایک یہ ایسا ملک ہے اور ان کو بھی اس کا فخر ہونا ہے ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ازادی کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے اور ایک ازاد ملک ہے اپنی آواز اٹھا رہا ہے اپنے وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں جو چیز چاہیے یا جو چیز نامنظور ہے تو اب جو صورتحال بن رہی ہے کہ یہ ان کے تو مجھے نہیں سمجھ آتی میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کروں گے کہ آپ کا یہ ملک نہیں ہے میں یہ ادلیہ سے بھی پوچھتی ہوں میں یہ اسٹابلشمنٹ سے بھی پوچھتی ہوں ساری ایجنسی پوچھتی ہوں کیا یہ آپ کا ملک نہیں ہے کہاں آپ کے بچے یہاں نہیں رہیں گے کیا آپ کو ایک ازاد ملک نہیں چاہیے یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ اب یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے آپ جو باہر چلا جاتا ہے وہ باہر چلا جائے گا جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں وہ چلا جائے گا مگر باقی عوام جو بائیس کروڑ عوام ہے وہ تو ادھر ہی رہے گی اور اگر ہمارا ملک ازاد نہیں رہے گا تو ہم کس ہم ہوں گے کیا ہم وہ ہی ہوں گے جو کوئی یہ جو کہتے ہیں نا جو بیکاری ہمارے کرائی منسٹر ہیں یہ بولتے ہیں کہ وہ بیکاری ہیں مگر ہم بیکاری نہیں بن کے رہنا چاہتے ہیں ہم ازاد اور خود مختار بننا چاہتے ہیں کہ جب پی ایم صاحب ایکس پی ایم صاحب عمران خان صاحب اترے ہیں اس کے پاس جو حکومت کی جانب سے حکومت کی جانب سے جو انضامات آئے توشہ خانہ کا آیا پھر جو ہے فورن فنڈنگ آئی یہ کافی کیسز ہوئے تو کیا آپ سمجھتی ہیں اس صورتحال میں عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہوئی یا زیادہ ہوئی اسے کیسے دیکھتے ہیں ہم نے تو اس کو دیکھا ہے کسی نے یہ چورن جو بیچ رہا تھا چورن وہ بکی ہی نہیں تو اب ہمیں تو پتا ہے کہ وہ ملک میں کیا بہار ملک میں بیرونی پاکستانی جو رہتے ہیں جو اسلام کے جو ماننے والے ہیں سارے کے سارے وہ اس کے ساتھ ہیں مقبولیت ایسی بڑی ہے ایسی چڑی ہے جو ان کو کبھی جو ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا جو ریجیم چینج کے پورا ان کا پلوٹ اور پلان تھا وہ ان کو پتا ہے کہ چورن بکی ہی نہیں وہ دکانی فارغ ہو گئی ہے آپ سبیت کی ہیں کہ مقبولیت کے جو ایک سلسلہ تھا وہ بڑا کم نہیں ہوا آپ کسی پاکستانی سے پوچھ لیں آپ کسی کسی سے بھی پوچھ لیں آج تو امیریکہ بھی بولتا ہے کہ عمران خان صرف تو بات کرنا ضروری ہے سب سے مقبول لیڈر تو وہ ہے آپ ہم نے ان کے ساتھ اور ہم نے تو جمہوری کے جمہوریت کے ساتھ ایسا وہ ہاتھ دینا ہے اور وہ اس بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ ان کے الیکشنز میں پاکستانی ان کو ووٹ نہیں دیں گے جو یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور جمہوریت کو نقصان پوچھا رہے ہیں پاکستان میں آپ کا شکریہ تلد نقیش صاحب کی باتیں سنی بہت اچھی باتیں ہیں ان کا موقف ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کی باتوں میں بہت حقیقت بھی ہے کیمرویت نظران گل کو سلیم بڑھ کے ساتھ سمان پارک سے جات دیجئے اللہ حافظ